موسیقی کلپان تھیلی ساتھنا میں سہی ساتھ کو کسارت ہے سہیل کو پرنام اوم آج کی ساتھنا کے لئے کسی ویاسن میں صحیح ہو کر بیٹھ جائیں کسی ویاسن میں صحیح ہو کر بیٹھ جائیں کسی ویاسن میں صحیح ہو کر بیٹھ جائیں آنکھیں کو ملتا سے بند ہاتھوں کو گیان مددہ میں رکھیں کمارگردہ سدھی اور سہیح ہو جائیں سہیح شاسوں کے ساتھ جو ساش اندر جا رہا ہے جو ساش بہا آ رہا ہے اس ساش کے ساتھ سہیح ہوتے جانا ہے پرتیک اندر جانے والی ساش آنے والی ساش اور دونوں سانسوں کے پرتی سہیح ہوتے جانا ہے سہیح ہوتے جانا ہے دونوں سانسوں کے پرتی اور ساسوں کے ساتھ جو ارجہ کی نگتی ارجہ کی جاگتی سندھے ناؤں کی جاگتی ہو رہی ہے اور شکشم سے شکشم سندھے ناؤں کو بھی احساس کرنے کی کوشیش اور یہ سندھے ناؤں اور سری میں پھیزتی جا رہی ہیں دے رہی ہے دہت جہے کے ذشہ میں دہت جہے کے ذشہ میں دہت جہے کی دہت جہے ہیں بہت جہے ہی ہیں دہت جہاں رہی ہیں گہر شام میں گہری سامتی میں ڈھوکت گیا رہی ہیں موسیقی بھجیان ویو تند کی سوگی صاحبنا کلم کر رہے تھے اسی کو آگے بناتے ہیں موسیقی دونوں کے اندر موسیقی 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 ہر مناسے مکت ہونے چاہتا ہے اور مکت ہونے کی کھو جوئے کر رہا ہے کوئی ایسا بیکتی نہیں ملے گا جو اپنی ڈھنگ سے مکتی کو نکھو جاہا ہو الگ الگ ڈھنگ سے الگ الگ راستوں سے الگ الگ ویدیوں سے الگ الگ کریا کلاپوں سے ہر بیکتی مکت کو پا لینا چاہتا ہے اور اسی لئے اتنی ساری ویدھیاں اتنی سارے نیام اتنی سارے کرمکانڈ نیامیت ہوتے چلے جا رہے ہیں ہر چیز سے گھڑنا کرتا ہے ہر چیز سے نفت کرتا ہے ہر چیز کے بودھ میں ہے جو اس کو بندھن میں باندھے اور اسی لئے پرتیک بندھن سے وہ سنگھش کرتا رہتا ہے کوئی جیون لڑتا ہے ہوا جیون یہ مہاوہات کی تیجید چل رہا ہے مہاوہات کو آپ نے دیکھا ہے مہاوہات کو سنا بھی ہے ہر بیکٹی کے اندھے پورا مہاوہات چل رہا ہے اس مہاوہات سے مقت بھی ہونا چاہتے ہیں لیکن مقت ہونا بڑا مسکل ہے گھر میں پہ بائک سنگھش چل رہی ہیں پتی پتنی باپ بیٹا بیٹی مٹ پڑسی سب جوڑا رہی ہیں ہر بیکٹی ایک دوسرے سے مقت ہونا چاہتا ہے ہر رشتہ ایک دوسرے کو باندھ کر رکھے ہوئے ہیں پتی پتنی سے مقت ہونا چاہتا ہے پتنی پتی سے مقت ہونا چاہتی ہے بچے باپ سے مقت ہونا چاہتے ہیں باپ بچوں سے مقت ہونا چاہتا ہے جو کہ سب کی ستنت تک ہو گئی ہر بیٹی ایک بندھن میں جی رہا ہے ہر سمبند ایک بندھن میں جی رہا ہے کوئی بندھنوں کے کارن ہی سب ایک دوسرے سے کھن ہے ایک دوسرے کے پرتیشہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے گھڑنا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہر بھکت لڑتے رہتے ہیں اور ایسی پکا پیواروں میں دیشوں میں سب بھتاؤں میں ہمیشہ ید ہوتا رہتا ہے مہارات کا ید کبھی ختم ہی نہیں ہوتا اور بہا کی دنیا کا تو یدباد کی باتیں شہن کے اندر دیکھیں شہن کے اندر بھی لگتا ہے شہن کے اندر دیکھیں ہاتھ کی پانچ کار نیندیاں جانیندیاں پانو کی تی لگتار شنگش کر رہی ہیں وہ باقی ہزار ہزن من بہا کی بسوے بہا کی پچکیاں گھو یا انت سینہ کی طرح ہمارے اندر ید کنیمنٹر دیتی رہتی ہیں اور لگتا ہے یہ چلتہ رہتا ہے ہمارے من ہماری بدھی کرشن کی طرح یہ ہماری من اور بدھی ارجن کی طرح اور ہماری چیتنا کرشن کی طرح ہم ایسا سنگش کر رہی ہیں مجھے باہر سے کوئی یتی ہو جاتی ہے کسی ہی پہشنیتی کیاتی یا کسی ہی بیٹی کیاتی یا کسی ہی کار سے جگاتی ہو جاتی ہے تو ہماری چیتنا کرشن کی طریق سدھرشن چکلے کا دوڑ پڑتی ہے نہیں تو چیتنا نے بچن دیا ہوتا ہے کہ وہ ید نہیں کرے گی کبھی ہتھیار نہیں اٹھائے گی اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے جیون کو جیتی چلے جاتے ہیں تو ہر بیٹی اس کو ید سے مکتی چاہتا ہے ہر بیٹی اس کو ید سے مکتی چاہتا ہے لیکن یہ دو سے انکانکیوں سے انکانکیوں سے کچھ بھی نہیں ملتا بہار سے مکت ہوئی گئے اندھر پھر بھی گہرے بندھیں بنے ہی جیتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتا ہم دھنی کھٹا کرتے ہیں اور کرتے ہی چلے جاتے ہیں دھنی ایک مکتی کی کامنا ہے ہم گئی بھی سے مکتی چاہتے ہیں اے صفدہوں سے مکتی چاہتے ہیں اگر دھن ہوگا تو صحیح شکدائیں صحیح بیوستائیں ہم اکھٹی کر سکتے ہیں بہار سے تو صدائیں کٹی کر لیتے ہیں گئی سے تو مکتی مل جاتی ہے لیکن اندھر کے ایت سے مکتی نہیں ملتی مکتی کے لیے تو اندھر جانا ہوگا بہار کی دنیا سے مکتی ہونا ہوگا یہ بھی دھی کہتی ہے کہ وہ سجد ہو جاؤ جب بھی کوئی بہاری گٹنا آپ کو کا بواب دکھا رہی ہو تو دو گہری لمبی شاش بھرو اور پھر دھیر گیا چھوڑ دو پھر دعا سے اس گٹنا کو دیکھو ڈشٹا کی طرح شاکشی کی طرح اور اپنے سے اس کو الگ مانو جوہر شاش کے ساتھ جب ہم دوبارہ اس بیستوں کو دیکھیں گے تو اس کے پرتی بھاہ ہوگا جائے گا ہم اپنی چھتنا پر تنت باپس آ جائیں گے اور اسی چھوڑ ہم ساکشی بن جائیں گے اپنے چھتنا کے اور پھر کوئی کام میں پیدا نہیں ہوگی تو جب نے لگے کہ کوئی بیستو کوئی بیستیتی کوئی بیستیتی ہاوی ہونے جا رہی ہے اور من ہو بدھی جیتنا سے دور جا رہی ہے تو ہی جہری شاش بڑی مہت پون ہو جاتی ہیں جہاں شال بڑا چھوڑا اور برستو کو دیکھا سواہ شندر ڈی وچندر چہرہ وچندر شریف وچندر مکان سواہش کے ساتھ اندر گیا لیکن اگلی ہی چھنڈ اپنے سواہش کے ساتھ اسے باہر نکال دیا اندر رکنے کو چھوڑا ہی نہیں اور جب سواہش کے ساتھ باہر نکال دیا تو یہ چھنڈ کیلئے سواہش کو رک لیں سواہش اندر نہیں جا رہی ہے سواہش باہر رک گئی اور جیسے ہی سواہش رکی تو وہ باہر کی برستو کا جو سمبھن تھا جو تار تھا وہ ٹوٹ جائے گا آپ جب سواہش باہر رک لیں گے کوئی صحیح کی طاقت نہیں ہے کوئی من کی طاقت نہیں ہے جو کچھ میں بچہ کر سکے یا کوئی بھی بہاہ پیدا کر سکے اور ترنت آپ اس برستو سے پہ بہت رہ جائیں گے جو سیتو بننے جا رہا تھا جو تار جوڑنے جا رہا تھا جو بندن بندنے جا رہا تھا آپ اس سے مکت ہو گئے جو بھلے ایک چھاڑ یا تو دہیا بندن بنا دیتا ہے یا کوئی جیون کے لئے بندن سے مکت ہی کر دیتا ہے پہلی واہ کسی کو دیکھا جو بھلے ایک چھاڑ کے لئے ہی دیکھا اور آکرشت ہو گئے پہلے جیون کا بندن بند گیا ایک چھاڑ پہلے جیون کا بندن بان سکتا ہے اور بھائی اگر اس بندن سے مکت ہو گئے شاکشی کا انگھو کر لیا سواز کے ساتھ اس بندن کو بہار نکال دیا جو سیتو بننے جا رہا تھا اس سیتو کو نمان ہی نہیں ہونے دیا سینگ کی چیتنا کے انگھوٹ پر باپس آگئے اور اس طرح سے لگتا ہاں بیاج کرتے کرتے آپ کو بران سکتی چیونی شکتی چیتنا سکتی سکتی سالی ہوتی چلی جاتی ہے اور جتنے بندن گرتے چلے جاتے ہیں جتنی چیزیں ہٹتے چلی جاتی ہیں اتنا ہی بیٹھتے تو بدل ستا چلا جاتا ہے کوئی ایک چھوان آتا ہے کہ سانسائر مٹ جاتا ہے سائے سماند کھتم ہو جاتے ہیں سب کو شکتی ہیم ہو جاتا ہے میں آتمدت سے اتنا کا بھاو ہمیشہ بنا رہے سہم میں ہمیشہ جینا چیتنا میں جینا آپ بھاو میں جینا یہ چھڑ بھی آپ بھاو سے الگ نہ ہو تو جیونی مکت ہو جاتا ہے جیت ہے جی مکتی اور مکتی کو جیتے جی ہی پایا جا سکتا ہے مکہ آج تک کوئی مکتی نہیں ہوا صحیح کا ٹاک کر کے آج تک کوئی مکتی کو پاک نہیں ہوسکتا مکتی کو پانے کیلئے صحیح کی جیورت ہے اور صحیح کی بنا جیون کا نوہ بھی نہیں ہوسکتا موسیقی 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 سرک کسی دوسری دنیا میں جا کر ملنے والا نہیں ہے اور اس طرح کے بعد بھی نہیں ملنے والا کہ اس طرح کے بعد تو آپ جس بھاہو پر رک گئے اسی بھاہو میں ٹک کر رہ جائیں گے آپ کی چیتنہ کی چھمتہیں ختم ہو جائیں گے آپ کا من اور بدھے ہی وہاں پر کیا شیل ہوں گے اگر من اور بدھے کو اس جنم میں اس سرے کے ساتھ ہی مقت کر دیا تو اس سرے کے ساتھ ہی موقش کنپور پاپ کر گئے اور شک کا نمو ہو گیا جیسے ہی ہم مالک بن گئے مالک بنتے ہی سارے ساتھ سہار سے مقت ہو گئے اور اس چھمتہ ہر ایک کے پاس ہے اس سنسان میں کوئی ایسا بیٹھتی نہیں ہے جو اس چھمتہ کو پاپ نہ کر سکے اس موقش کو پاپ نہ کر سکے اگر چھمتہ نہیں ہوتی تو پرتیک بیٹھتی اس کا خوش بھی نہیں ہوتا اور پرتیک چیتنا نے پرتیک سارے نے کبھی نہ کبھی تو اس کا نمو ہوگ نہیں کیا ہے اس لئے وہ مقتے کی خوش کر رہا ہے جو اس سٹینک ہو گئی اس بہت اتتا میں اس جیون کے بندنوں میں ہر چیتنا ہر سہی وہی ستنت پر پانا چاہتا ہے جہاں اپوں ستنت ہو نا کوئی بندھن نا کوئی روک کیا وہ سانتی اور گہر آنند کیونکہ آنند اور سانتی بھی جب ہی مل سکتی ہے جرا پہوں روپ سے ستنت ہو ہیں نا دیان کرتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں سوچتے ہیں دیکھنے کے لئے کچھ ہی نہیں بچا لیکن یہ تو ایک پرکیق مادتہ ہے یہ تو آپ کو آباس کانے کے لئے ہے آپ کا من آپ کو بدھی میں اس بات کو سکھا کر لے تاک بند کرنے کی جبوت ہی نہیں ہے کھلی آنکھوں سے بھی آپ اکیلے ہیں بند آنکھوں سے بھی آپ اکیلے ہیں سنساہ کا کوئی بیقتی کوئی بھی اسٹکٹ کوئی بھی چیتنا کوئی بھی اسٹتی کوئی بھی پسٹی کوئی بھستو آپ آپ کو بھاگ نہیں ڈال رہی تو پھر آپ کو لیویا بند ہے کوئی بھاگ نہیں پڑتا جانناک بند کرنے کا نیام اسی سے بنایا گیا کہ ہم بھاگ کی بھستو سے گیا ہے اس سے جڑے ہیں اور کسی طے سے اس سے دور ہو جائیں اگر دور ہو گئے تو پھر کسی بھی ساتنا کی بھی جووت نہیں ہے کسی بھی کم کانڈ کی جووت نہیں ہے کسی بندھن کی جووت نہیں ہے کیونکہ بندھن تو سب توڑ دیئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک بندھن کو توڑتے ہیں تو دوسرے بندھن کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھتاک تو ہم پیواہ کو چھوڑ رہے ہیں پتی پکمی بچے ماں واپ سب کو چھوڑ رہے ہیں مہدن rigor کبھی کسی بھو کو پکڑ لیتے ہیں کبھی کسی مندھے کو پکڑ لیتے ہیں کبھی کسی مندھ کو پکڑ لیتے ہیں کبھی کسی کمکان کو پکڑ لیتے ہیں اس مکتے کے لالچ میں کبھی کوئی منتر آ کر سکت کر دیتا ہے تو کبھی کوئی سنت آ کر سکت کر دیتا ہے تو ہم پھر ایک نئے دندھن میں بن جاتے ہیں تو پھر مقت کہا ہوئے ملش کا موتہ کیا پیشتے سمندوں کا موتہ کیا تو پھر ماتنہ کے موں میں پڑ گئے بندن تو وہاں بھی باندھ لیا کیونکہ وہ بندن آپ کے رکاوٹ نہیں ہے آپ کا وہ بہت نہیں کرتا ہوتا اس لئے وہ سوقت محسوس ہوتا ہے لیکن وہ بندن بندن ہی بندن ہے چاہے بندن سوق دینے والا ہو چاہے بندن دکھ دینے والا ہو بندن تو بندن ہے چاہے پھر وہ بندن کسی دیوی دیتا کی پرتی ہو یا کسی چاہے ہیں منش کی پرتی ہم مقت نہیں ہے سکتے جب تک کسی سوی بندن ہے اور اس لئے میں بابا کہتا ہوں کہ دھیان کی یہ آئی ہمیں سب ہی بندنوں کو توڑ دیں نہ سب کو دیکھیں نہ دوگا کو دیکھیں نہ حنمان کو دیکھیں نہ رام کو دیکھیں نہ کسی چتہ کو دیکھیں نہ کسی پہاڑ کو دیکھیں نہ کسی سوش کو دیکھیں نہ کسی پکاس کو دیکھیں کیوں لوگ کی وہ سنن کا احساس کریں جہاں صحیح سنن ہو جاتا ہے چیتنا سنن ہو جاتی ہے منش سنن ہو جاتا ہے بدھی سنن ہو جاتی ہے نہ سنسار بچتا ہے نہ پرماتما بچتا ہے نہ چیت نہ رہتی ہے نہ آتما نہ پرماتما سب کچھ ختم ہو گیا سب کچھ لین ہو گیا وہی ہے منجل وہی ہے مکتی وہی ہے موکش وہی ہے آتما ساپ ساتھ کار باقی تو سب کلپنائے ہیں باقی تو سب سبد ہیں باقی تو سبد ہم ہیں جب تب اوہو سننا ہو جائیں تب تب مکت نہیں سمجھنا سوی سے سام تک اپنی دن چیہا کو دیکھیں وہ دیکھیں کہ کتنے بندن بھلی ہوئے ہیں تو اتنے دھیان کرنے کے بعد بھی دن راہ اپنا ماپنا کا نام لینے کے بعد بھی کتنے بندنوں میں آپ جی رہے ہیں اور پھر بھی موکش کی کلپنا کر رہے ہیں موکش کی موکش کی موکش کی اچھا بھی ایک بندن ہے اور موکش کی 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 کہ ورشن ہے جہاں کوئی سب نہیں ہے کوئی بچار نہیں ہے کوئی قریہ نہیں ہے کوئی پرتک قریہ نہیں ہے اب وہاں بھی یہ بچار آ رہا کہ آپ سانتی میں ہیں یا دھیان میں ہیں تو پھر ابھی ساتھ ناتھ ہو رہی ہے وہاں بھی آپ کے من میں بچار آ رہا کیا مکتی ہے تو بھی ابھی ساتھ نادھ ہو رہی ہے جب تک سب وچار نہ مٹھ رہے اور تہ سننے نہ بچے جب تک سبت ختم نہ ہو جائیں سبت کے پرے نادوں کے پرے پکاش کے پرے کہے رشن میں کھو جائیں سننے میں کھو تے چلے جائیں موسیقی 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 ڈھال چل کریں ہاتھیلیوں کو رکھ کریں ڈھام کریں آنکھوں پر لگائیں چہے پر لگائیں ایڈیا کے کھولتے بیچے ہمیں پاپس آ جائیں